اسلام علیکم ویوئیس میرے نام ڈاکٹر امیر ہے میں پیڈیارٹک سرجن آج کا ہمارا ٹاپک ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس پرٹیکولرلی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان میں موٹر سائیکلز بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور ہر سال موٹر سائیکل کی سیلز پشلے سال سے بڑھتی جا رہی ہیں جب میں گورنٹ ہاسپٹل کی امرجنسی میں کام کرتا تھا تو آپ یقین مانیں نائنٹی فائی پرسنٹ ٹراما کے جو پیشنٹس آتے تھے وہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس کی وجہ سے آتے تھے موٹر سائیکل ہماری ضرورت بھی ہے لیکن یہ ایک نہایت خطرناک سواری ہے اگر ہم اس خطرے سے بچنے کے لیے چار تدبیریں اپنائیں جو کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ حادثات نیعت کم ہو جائیں گے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کر رہے ہیں کہ ہیلمٹ پہننے تو میں نے دیکھا ہے ایٹی پرسنٹ لوگ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیلمٹ کا فائدہ یہ ہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گریں تو ہیڈنجری سے بچاتا ہے دوسرا بہت ضروری کام یہ ہے کہ ریئر ویو میررز لگے ہونے چاہیے اور نائنٹی پرسنٹ آف دا بائک جو میں نے پاکستان میں دیکھی ہیں ان میں ریئر ویو میررز بالکل نہیں ہوتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ریئر ویو میرر کے بغیر ڈرائیونگ یا موڈ سائکل کیسے چلا سکتے کیونکہ آپ نے اگر کہیں بھی مڑنا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ فور ایکجامپل آپ نے رائٹ مڑنا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ رائٹ سے کیا چیز آرہی ہے زیادہ لوگ ایسے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور موڈ سائکل چل رہی ہے تو آگے آگے کس کی نظر ہے آدھ ساتھ کا بہت کومن وجہ یہ ہی ہے کہ مجھے پر ریئر ویو میرر نہیں ہیں جب ہی ہم نے موڈ سائکل چلاتے ہوئے موڈ کاٹنا ہے تو ریئر ویو میرر مست ہے تیسری یہ تدبیر ہے کہ فرنٹ سیف گارڈ ہونا لازمی ہے فرنٹ سیف گارڈ بسکلی جب بھی اگر خدا نہ خواستہ بائیک سلپ ہو جائے یا گر جائے تو فرنٹ سیف گارڈ ٹانگ پر چوٹ لگنے سے بچاتا ہے اور چوتھی چیز جس کا آپ نے خیال لگنا ہے وہ چین سیف گارڈ ہے اور ویل سیف گارڈ ہے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ لیڈیز جو بائیک پہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں ان کا دوبتہ یا بایا چین میں یا ویل میں پھنس گیا اور نہایت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ایک دفعہ ہمارے مشاہدے میں یہ آیا کہ ایک چودہ سال کی لڑکی کا دوبتہ ویل میں پھنس گیا اور وہ بچی الٹ کر ویل کے ساتھ جا کر لگ گئی اور اس کا دوبتہ اس کے گلے میں پھندا بن گیا اتنا زور کا پھندا بنا کہ اس کا سانس بلکل رک گیا بری مشکل سے ہم نے تیز دار دھارے سے دوبتے کو کٹا اور ٹراما سینٹر پہنچایا میرا اپنا بھائی ایک دفعہ بائیک میں جا رہا تھا اس کا پاؤں آ گیا ویل میں اور اس بہت زخم بنے اور کافی عرصہ وہ چلنے سے کاسر رہا تو یہ چار تکبیریں ایسی ہیں جن کو اگر آپ اپنا لیں تو کافی حد تک آپ ان خطرناک واقعات سے بچ سکتے ہیں تو ایک پانچوہ طریقہ جو میں ایڈ کرتا ہوں جس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بائیک کے جو حادثات ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بائیک ایک ٹو ویل سواری ہے ٹو ویل سواری کی ہونے کی وجہ سے ینگ لوگ چھوٹے موٹے رستوں سے تیزی سے گزارتے ہیں اور سلپ ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو میرا یہ اپینین ہے ہر موٹر سائیکل کو ٹرائے سائیکل میں کنوائٹ کر دینا چاہیے تین پئیوں والی موٹر سائیکل بنا دینے چاہیے تاکہ اس میں سٹیبلیٹی آجائے اور وہ بار بار گرے مت آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ بلکل ون ویلنگ نہ کریں خاص طور پر جو پنڈی بوئیس کول مشہور ہو گئے ہیں آج کل کہ ون ویلنگ کرتے ہیں یہ بلکل اچھی بات نہیں ہے اس کو بلکل ایکسیپ نہ کریں اس کو بلکل کول نہ سمجھیں بلکہ ہم تو اس کو ایک بیماری مانتے ہیں کیونکہ ہر عید پہ ہر چودہ گست پہ امرجنسی میں ایسے کیسز آتے ہیں جو ون ویلنگ کر رہے تھے اور خطرناک حادثے کا شکار ہوتے ہیں ایک دفعہ ہم امرجنسی میں ڈیوٹی کر رہے تھے تو سات بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی آیا وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے گیرا اور اس کی ریڑ کی ہڈی پہ چوٹ آئی اور وہ بلکل پیرلائز ہو چکا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ اور بھی آنے والی ویڈیوز دیکھ کے فائدہ آسل کریں